آلائٹ گائز ویلکم بیک ٹو مائن انار گیم پلیس ویڈیوز تو آج ہم پھر سے آج کہیں رسیان کار ڈرائنگ یو اے جیڈ ہنٹر کے اندر تو آج ہم پھر سے جانے والے ہیں بس بطلو ایلیکسی کے پاس کیونکہ ایلیکسی ہمارا ساتھ دوٹی کے پاس جاتا ہے اب ایلیکسی کے ساتھ بات کرتے ہیں پہلے تو جا کے کیا ایلیکسی کیا کہتا ہے اور میں پچھلے تین دنوں سے ویڈیو کیوں نہیں ڈاز پا رہا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں آلائٹ گائز ہماری ایلیکسی سے بات ہو چکی ہے تو ایلیکسی نے کہا جس کو جس سیریر پیلر کو ہم نے پکڑا تھا وہ اب بھی بہت سارے لوگوں کا مردر کر رہے ہوں مطلب اس کے گئے ہیں جو اب وہ لوگ اب بھی بھی مطلب اپنے ایک دوسرے کو انفرمیشن پاس آؤٹ کرنے کے لئے چنیا کا استعمال کر رہے ہیں جو کی ہم نے سیریر پیلر کے ہاتھ میں دیکھی تھی اور ہمیں ہمیں ویسے پانچ چڑھیوں کی سپورٹ پتہ چلی ہے تو آج ہمیں ان پانچوں کو بھی مطلب دیکھنے جانا ہے تو پیدے چلتے ہیں اور میں تین دن سے بھی میری تبدیت خراب تھی اس لیے میں ویڈیو نہیں ڈال پا رہا تھا اس لیے آج سے ریگولر ویڈیو آئے گی گا اس تو ویڈیو پر ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو میں دوستوں میں سیر بھی کر دینا اور جہاں سے ہمارا بچا ہے بس ایک کلومیٹر کا رسطہ اور یہ چیز تو یہیں ہے اس ہمارا الیلیکسی کے ساتھ مشن چلتا ہے کیونکہ الیلیکسی کا ڈرائیبر کہیں گیا ہوگا ہے اس پر ہم الیلیکسی کے ساتھ آتے ہیں اس ٹائم تو چلو چلتے ہیں پہلا دیکھ رہے جو پائپ لین کے پاس ہے وہاں سے ہمیں پہلی چڑھنیاں اٹھانی ہے اور اسی سب سے ہمارا پاس ہوگئے پوری پانچ چڑھنیاں ہیں اور ہم ان گینگ کو بھی جلدی ہی پکڑ دیں گے پورے گینگ کو دیکھتے ہیں الیکسی کب تک انفرمیشن اکٹھا کر پاتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نگا اس کی الیکسی انفرمیشن کیسے اکٹھا کرتا ہے اور ہمیں اس چڑھنیاں کے مرض سے مطلب ایک ہی جرم کرنے کے لئے پانچ چڑھنیاں کو استعمال کرتے ہیں گا اس طرح ہمارے دوسری چڑھنیاں ہیں ریلوے سٹیشن مطلب ڈمکیار کے پاس جہاں پر ساری ریل گاڑیوں بندوں دات کے نگائے ساکھیں وہاں پر کھڑی کر رکھیں ان لوگوں نے دوسری چڑھنیاں اور ان سیڑھ کے لوگوں کو تو ہم پکڑ کے رہیں گے ایک نائنگ دن تو چلو چلتے ہیں پہلے اور ویڈیو تھوڑی سی بچے لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چند کو سسکرائب کر دینا تو اب یہاں سے چلو چلتے ہیں اور لائٹ گائز ہم لگ برس پہنچنے والے ریلوے سٹیشن کے پاس جیسا کہ میں نے بتایا تھا یہ ایک ڈمکیارڈ ہے وہاں پر مطلب جہاں پر ساری ریل بند ہو جاتی ہے آکے کھڑی ہو جاتی ہے جو خراب ہوتی ہے دیکھ رہو گا میں صحیح بول رہا تھا کیونکہ اس پہلے پرچی میں یہی لکھا ہوا تھا کہ دوسرا وہاں پہ یہاں سے اب اسے بھی اٹھائی لیتے ہیں اور پہلے تو میں اپنی گاڑی سے نکلتا ہوں اس کے بعد اسے لیتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے تیسرے کے پاس جو تیسرا ہے وہ ہے سمندر میں یہاں تک مجھے لگ رہا ہے تو یہاں سے اس سے بھی تھوڑی بہت انفرمیشن کلیکٹ ہوئی ہے گائز ان دونوں کو ملا کے تو لگ رہا ہے یہ لوگ کسی کا مردر کرنا آ لے تھے کوئی بات نہیں یہاں سے پہلے چلتے ہیں یہاں سے چار کلومیٹر کا رستہ ہے گائز کوئی بات نہیں ہم لوگ ٹیک کر لیں گے تو چلو چلتے ہیں پانی میں مسن کینسل نہ ہو جائے بس کیونکہ ہم الیکسی کے ساتھ نکلیں تو مسن کینسل ہونے کے خطرے زیادہ ہوتے ہیں اور میں صحیح کہہ رہا تھا گائز اسے چڑیاں تو پانی میں مگر پانی میں ان لوگوں نے رکھی کیوں ہیں پانی میں تو کوئی بھی جاسے نہ سکتا ہے اور کوئی بھی اس چڑیاں کو اٹھا کے کچھ بھی پڑھ سکتا ہے نہ ان کے پاس کوئی شکرٹی رہتی ہے کہ کوئی بندہ رہتا ہے ان کی رکھوالی کرتا ہے نہ ہی تو کچھ رہتا ہے اب کوئی دوسرا بھی تو اسیں اٹھا سکتا ہے مگر ان لوگ کو پتا کیسے ہوتا ہے کہ ہماری بندے اس چڑیاں کو اٹھائیں گے نہ ہی تو یہاں اور کوئی بندہ رہتا ہے ان چڑیاں کے آس پاس دور تک نہ CCTV کیمرے لگے رہتے ہیں مگر ان لوگ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ ہماری بندے اٹھائیں گے اگر آپ لوگ کو پتا ہے تو ویڈیو میں ویڈیو کے کارمنٹ میں بتا دینا گائز ہم نے تیسری چڑیاں بھی اٹھا لیا ہے یہاں سے پورٹ چڑیاں اٹھانے چلتے ہیں اب پورٹ چڑیاں کا لوکیشن یہاں سے دس کلومیٹر کا دور گئے گا پہلے تو میں پانی سے نکلتا ہوں میں کو ابھی تک نین لوگ کا کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ چڑیاں پانی میں ریلوے اسٹیزن کے پاس ڈمپتے ہیں اور نالے کے پاس کیوں رکھتے ہیں یہاں پہ تو بہت پبلک جاتی ہے نالے کے پاس تو سمجھتا ہوں کوئی نہیں جاتا مگر ریلوے اسٹیزن ان سب کے پاس تو بہت بندے جاتے ہیں کوئی اور بھی تو اٹھا کے پڑھ سکتا ہے اور یہ چیز الیکسی کو کیسے پتے چلتی ہے وہ بھی مجھے پتا نہیں چل دا گائز اب مجھے تو نہیں پتا آپ لوگ کو پتا ہے تو ویڈیو کمنٹ میں بتا دینا تو یہاں سے اب دس کلومیٹر کا رسطہ ہمیں تیہ کر کے جانا ہے یوں جی اسے تو کوئی بات نہیں ہم لوگ تیہ تو کر لیں گے تو چلو چلتے ہیں جسی ساتھ کلومیٹر کا رسطہ ہے گائز کوئی بات نہیں جیسے ساتھ سے لگ رہا تھا ہوں مجھے لیٹر پڑھنے کے بعد وہ ساتھ یا دس کلومیٹر کا ہی رسطہ بتا رہے تھے تو کوئی بات نہیں ہم لوگ بس پہنچنے والے ہیں کیونکہ یہاں سے ایک کلومیٹر کا رسطہ بچائے اور یہاں سے میں لیتا ہوں لیفت مگر لیفت میں تو رسطہ ہی بنتا ہے اب مجھے بیک لے کے جہنے سے چڑھانے پڑے گی گاڑی کوئی بات نہیں چلو چلتے ہیں بیک لے گاڑی کو یہاں سے چڑھاتے اپنے یو جے کو کوئی فور بائی فور ہے تھار سے کم تھوڑی نہ ہے بس یہاں فس نہیں جائیے کیونکہ میں نے تھا فور بائی فور کر رہا ہے اپنے چاروں ویلز گھومتے ہیں اس ٹائر اس پرکٹری کوئی بات نہیں اور یہ میں کوئی کیوں لگ رہا ہے کوئی سا گاؤں ہیں ایسا لگتا رہا ہے میں اس داؤں میں آیا ہوں گا اس لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے جنہیں مصن کیا تھا گاڑ کو چھڑانے والا اس مصن اس واضح اس میں یہیں آئے تھے ہمیں لگ رہا ہے اور ہمارے فورتھ کی فورتھ جنیا کی لوکیشن بھی یہی ہے تو کوئی بات نہیں یہاں سے پہلے ریو جائے کو رکھتے ہوں یہ دلدل میں کون رکھتا ہے پتہ نہیں یہ دلدل میں کیسے رکھتے ہیں ان سب چیزوں کو کوئی بات نہیں کہا یہاں سے ہم نے فورتھ جنیا بھی اٹھا لیا ہے اور یہاں سے وہی والا گاؤں میں جو ہم نے فائن ڈا گھوٹ میں آئے تھے اگر آپ لوگ انہیں والی ویڈیو نہیں دیکھئے تو میں اس کے کمنٹ سیکسٹر میں اس کا لنک دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہو اور اس کے پچھلے آلے ویڈیو پہ بہت کم جو آئے ہیں تو آپ لوگ اس کے ویڈیو پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہو میں اس ویڈیو کا لنک بھی کمنٹ سیکسٹر میں پین کر دوں گا اور یہاں سے لاسٹ ویڈکشنیاں کا لوکریشن بس ایک کلومیٹر دور ہے تو چلو چلتے ہیں جہاں سے بس آٹھ سو میٹر آگے سے چھ سو میٹر اچھے یہاں سے بریشتری سے کر دیتے ہیں گاؤں کوئی بات نہیں کیونکہ پانی میں جانے کا بات تو مشن ہی کینسل ہو جاتا ہے یاد یاد الیکسی کے ساتھ پھر دوبارہ آنا پڑتا ہمیں اسی مشن پر کوئی بات نہیں ہم لوگ بس پہنچ چکے ہیں یہاں پر چلو چلتے ہیں یہاں سے بس لاسٹ والا ہمیں لینا ہے کیونکہ لاسٹ والی ہے بس یہاں پر تو چلو لے لیتے ہیں اسے بھی اٹھائی لیتے ہیں یہاں سے ہم نے اسے بھی اٹھا لیتے ہیں پہلے تو اور لیٹ گئیس ہم لوگ نے اسے اٹھا لیا اور میں اسے کوٹ مطلب پولیس ٹیشن میں جا کے دیکھ لوں گا سب کو مطلب سب کو ملا کے کیا ہوتا ہے اور الیکسی نے کہا مجھے بس پولیس ٹیشن چھوڑ دو اور کچھ نہیں کرنا پھن جا کے تم بھی کہیں بھی جا سکتے ہو تو چلو چلتے ہیں اور الیکسی کو کوئی لیگ ملتے ہمیں بتا دے گا الیکسی کی اگلا کون مرنے آلہ ہے کس کمیڑر ہونے آلہ ہے تو کوئی بات نہیں چلو چلتے ہیں الیکسی کو چھوڑنے کے لیے یہاں سے ٹوٹر ملا کے بارت سے تیرہ کلومیٹر کا رستہ ہوگا گائز کوئی بات نہیں ہم لوگ اتنا تو الیکسی کے لیے کری سکتے ہیں کوئی الیکسی کا ڈرائیور تو ہے نہیں ابھی یہاں پہ تو چلو چلتے ہیں ویسے بھی میں نے سیٹ ویلٹ پہن لیا اور اپنی یو جی اے کو بھی فور بیس پور کر رکھایا گائز تو کوئی دکت تو نہیں ہے اور میں تھوڑا گاؤں گاؤں نکلتا ہوں پہلے اب پھر جا کے مین سڑک پکڑ لیں گے کوئی دکت نہیں ہوگا الیکسی کو بھی پولی سٹیشن چھوڑ دیں گے تو چلو چلتے ہیں اب یہاں سے بس یہاں سے ہمیں دس کلومیٹر کا رستہ ہے گائز کوئی دکت تو ہے نہیں ہمارے اسے میں فور بائر فور تھار میں بھی بہت زیادہ فیول ہے تو الیکسی کو ہمیں اتنا چھوڑی سکتے ہیں ہم لوگ بیسے الیکسی کو پہنچنے والے ہیں الیکسی کے ساتھ پولی سٹیشن یہاں سے مارنا اکلا ہے ایفٹ آگے سے مارنا اکلا ہے رائٹ اور کیا ہی تو یہاں پہ ڈریفٹ لگی تھی بتانی کیسے لگ گئی مگر لگ گئی اور الیکسی کو ہم پہلے پولی سٹیشن چھوڑتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں تو چلو چلتے ہیں ہم لوگ بس پولی سٹیشن پہنچنے والے ہیں گائز اس کو پولی سٹیشن کے مین گیٹ پہ چھوڑنا ہے یہاں سے وہ یہاں پہ بھی ڈریفٹ لگ گئی ہے چھوٹی سی کوئی بات نہیں تو ہم نے الیکسی کو یہاں پہ چھوڑ دیا ہے تھانکیو فور واشنگ دیسا ویڈیو گایز میل تینگلی ویڈیو میں ٹیک کیر بائی ٹیک کیر بائی